دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے کوئیت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا چین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں ای کامرس کے شعبے میں تیز ترین ترقی ہو رہی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ اور پیپرز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری سیاستدانوں کو اس کی پالیسیوں پر عمل نہ کرنے پر ان پر ظلم و ستم کر رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے کرونا وارث کی ویکسین تک یکسہ نسائی کے لیے اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہم احمود قریشی نے کوئیت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے وہ اسلام آباد میں ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ علی سلمان السعید کی قائدت میں کوئیتی وفد سے گفتگو کر رہے تھے وزیر خارجہ نے تجارت سرمایہ کاری افرادی قوت اور تحفظ خوراک کے شعبوں خصوصا دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان سفری سہولتوں کی اہمیت پر بھی زور دیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی غیر متزلزل کوششوں کے باعث ملکی معیوشت میں انتہائی بہتری آئی ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان جب اقتدار میں آئے تو ملک تقریباً دیوالیا ہو چکا تھا تاہم وزیر آزم کی بھرپور کوششوں کے باعث ملک شدید مالی بہران سے نکال آیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت بدعنوان اناثر کے احتساب کنارے کے ساتھ برسر اقتدار آئی اور اس نے اب تک اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت بدعنوان اور تقسیم شدہ حضب اقتلاف سے خوافزدہ نہیں ہے اور عوام گزشتہ حکومتوں کی مایو سکن اور ناکام پالیسیوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں چین میں پاکستان کے سفیر موینو الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں ای کامرس کے شعبوں میں تیز ترین ترقی ہو رہی ہے چائنہ ایکنومک نیٹ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے غربت کے خاتمے کے پروگرام احساس کے حصے کے طور پر ملک میں ای کامرس کے مقصوص مراکس قائم کرنے کے لیے بعض چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں موینو الحق نے کہا کہ ہمیں اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ چین میں غربت کے خاتمے میں جدت نے اہم کردہ ادا کیا ہے پاکستان اور اٹلی نے تمام شعبوں میں اپنے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق پاکستان اور اٹلی کی سالانہ دو طرفہ مشاورت کے سلسلے میں آن لائن منعقد ہونے والے پانچویں اجلاس میں کیا گیا پاکستانی وفد کے قیادت سیکیٹری خارجہ سحیل محمود نے کی جبکہ اٹلی کے وفد کے قیادت اٹلی کی وزیر خارجہ امور اور عالمی تعاون کی وزارت کی سیکیٹری جنرل الیس پیٹر بیلونی نے کی مشاورت کے دو دارن دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا گیا جن میں کرونا کی عالمی وبا کے خلاف اقتامات سیاسی تجارتی اور اقتصادی شعبوں کے علاوہ توانائی اور دفاع کے شعبوں اور عوامی توادلوں کے معاملات شامل ہیں اجلاس میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں پیپس جیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری سیاستدانوں کو اس کی پالیسیوں پر نہ چلنے پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اپنی متعدد ٹویٹس میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ دوسری طرف جمہور کشمیر کے عوام بھی انہیں پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور بھارتی حکومت بھی انہیں اپنی پالیسیوں پر نہ چلنے کی پاداش میں سزا دے رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید چونسٹھ افراد جانبھک ہو گئے جبکہ مزید ایک ہزار ناؤسو دس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالیس ہزار آٹسو اکس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ چورانوے ہزار پانتو اٹھتہ افراد اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترس نے کرونا وائرس کی منصفانہ رسائی کا عیادہ کیا ہے آلہ سطح کے ویبینار میں پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کے سربراہ نے ویکسین کی ارزا نرخوں پر رسائی یقینی بنانے پر زور دیا گوترس نے کہا کہ ویکسین کی مساوی تقسیم عالمی معیشت کی بحالی اور پائدار ترقی کا تیز ترین ذریعہ ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شدید موسمی حالات نے شام میں سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق بائیس لاکھ بیگر افراد شام میں موافق موسمی حالات میں رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امداد فراہم کرنے اور اس کے شراکتدار متاثرہ خاندانوں کو اضافی مدد فراہم کر رہے ہیں اور کراچے میں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افیقہ کے خلاف کب سے تھوڑی در پہلے تک پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کو 158 رنز کی برطری حاصل ہو گئی ہے اپنی پہلی اننگز میں اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے 220 رنز بنائے تھے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو.cov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی